ماما جی دوسری حضرت چاول کیسے بڑھیں کیا بات اے گائز کیا آج جا رہے ہیں آج ہم مبشر بھائی کے گھر جا رہے ہیں ادھر دیکھ بننی ہیں اور ہم چاولوں والی دیکھ بننی ہیں ہم ان کے لیے چاول ہی لے کے جا رہے ہیں مثال تو سنی ہو گیا ہم نے اٹھے بانس بریلی کو اور ادھر بانس بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں کہیں ان کا ہاتھ ہے ڈھونڈ لیتے ہیں یہ سبزیاں بیجی ہوئی ہیں ان لوگوں نے یہی ہے میرا سبز یہاں پہ بیٹھے ہوں گے مبشر بھائی انہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک سمان پہنچے ہیں ابھی انہوں نے خود دیکھ بنانی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی چاول دھو رہے ہیں اور کیا حال ہے مبشر بھائی حالی عمی اللہ بھائی یہ بھائی یہ کیا یہ پیاز ہیں پیاز ہیں اور سارا سمان وغیرہ تیار آئی ہے دے گائی پڑی ہے بہت سے انشاءاللہ ہم جلدی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ان کا خالی ایری ہے جسے ہم پنجابی میں ہاتھا بھی کہہ دیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بالن وغیرہ رکھا ہوئے کھانے پینے کا اندزام وغیرہ ہوتا ہے مبشر بھائی کو دبھر بنے ہوئے ہیں اور یہ چاول بھی گودی ہیں اور سب سے مزے کی بات ہے کہ چاول بھائی بنانے لگے ہیں ہم بھائی کے لئے چاول ہیں کیونکہ ہم بھی تھوڑے سے سبزی والے کھا چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھائی کیوں بھوکے رہے ہیں یہ سارے مرگی والے کھائیں گے تو انہیں بھی اب ہم سبزی والے چاول سوڑے سے کھلائیں گے تو دیکھتے ہیں اب کیا بات ہے بس اب دیکھ واش ہو رہی ہے اس کے بعد کانک ساٹھ ہونے والے بھائی آگ آگ کبھی جلانے نہیں فروغ بھائی نے تو نہیں جلانی فروغ بھائی کیوں پاہ گیا بھائی ہمارے پیچھے پیچھے چلتے تو آرہے تھے میں ان کے شاید ادھر ہی آرہی ہیں اور بھائی کون سے بھائی کی لگانی ہے ہم لگانے کی ٹرائی کر بھائی یہ بھائی 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 ادھر یا آج خود محنت کی جائے گی آگ لگانے میں یہ شویب بھائی ہیں فتح پوچھ ہیں قریباً یہاں سے کوئی سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ساتھ پور وہاں سے پیدل ہیں دے کے چاول کھانے اور دے لنگر کھانے وہ نیک آم ہے آپ کو پہنچنا چاہیے لوگ پیدل ہاجی کرنے پہنچ جاتے ہیں تو بھائی پانچے کلومیٹر چاول کھانے بھی نہیں آ سکتے تو بس کام شارٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے سینئر کی کار چاہ جا رہی ہے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور تاب تک ہم آگ جلا دیتے ہیں آگ جا رہے ہیں وہ سپر وائزر آ رہے ہیں سپر وائزر آ رہے ہیں انہوں نے آپ دیکھیں گے انہوں نے کھڑے ہوگا صرف مشورے دینے اور انگلی بازی کرنی اور ان کا یہاں پہ کوئی کام اہم کنار نہیں ہوگا کومنٹ پاس ہوں گے گلتیاں کچھ نکالی جائیں گے نکتی چینیاں جسے کہتے ہیں اور یہ آگ کا پراسس جاری ہے بھائی نے کافی سارے پلاسٹک بیٹ ڈال دی ہیں اوپر اور آگ کا پراسس بھار سے جاری ہے یہاں پر ویسے گرمی بہت ہے دھوپ کی تپش ہے آج کافی زیادہ اور یہ ہمارے سپر وائزر آ چکے ہیں یہ ابھی آپ کو پتا چلے گا کسی کام کو ہاتھ لگا لیں تو آپ لوگ نے بات کرنی ہے لیکن گلتی ہر کام میں نکالیں گے انشاءاللہ کومنٹ بھی پاس کریں گے ہر کام میں تو ابھی آپ دیکھیں گے بڑا مزا آنے والا ہے پورا آپ کو پراسس دکھایا جائے گا سین دکھایا جائے گا وہ آپ کا بتا دی ہے کہ آپ صرف کومنٹ پاس کریں گے کہ آگ غلط چلائی ہے ہم ان کو ہم ان کو آگ لگانے کا طریقے بتائیں گے دیکھ اوپر رکھنے کے طریقے بتائیں گے اور پکانے کے لیکن ہاتھ میں نہیں رہیں گے ہم آپ کی ساری خوبیاں پہلے بتا چکے ہیں یہ بھی بھائی بتائیں گے کہ آپ لوگ نے ایک انچ دیکھ ٹیڑی رکھی ہوئی ہے یا آگ دو انچ نیچی ہے بعض اوقات دیکھ جو ہے وہ ایک انچ بھی سیڈ پہ جائے تو چاول کچھ رہ جاتے ہیں وہ پھر ہم پہ پڑھ جائے گی کیا رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اسی پراسس کے لیے ہم نے سوپروائزر کو بلایا ہے وہ دور سے ہائر کیا ہے یہ ہمارے ساتھ شویب بھائی ہیں ان کے ماشاءاللہ دادہ پر دادہ کھانا نہیں دے گا پکاتے سے خود تو نہیں پکاتے لیکن تجربے کی باتیں جو نا وہ ان کے پاس ہوتی ہیں انہیں بھی اس لیے بلایا ہے یہ تو ماشاءاللہ ہم نے بتایا کہ چھ سات کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں اس دیکھ کے لیے ماشاءاللہ چاول کھانے یا بتانے چاول کھانے کے لیے اپنا سواب لینے کے لیے ماشاءاللہ انہیں اور تفیق دے اور کیا نام ہے قبول کریں ان کا یہ جو سواب کا کام کرنے یہ قبولیت کا ٹائم ہے یہ مبشر بھائی نے اپنا وہ بھی کروا لیا تھا ٹینڈے سیکر والی تھی ایک فانکشن کے بعد آپ کو یہاں بہت ساری ٹینڈے نظر رہے گی صرف تین چار دن کے بعد بھئی بھئی آج دوڑ بنا رہے ہیں چاول بھی بنا رہے ہیں آئے 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 یہ تو پھر مزید مزے ہو گیا یہ چکن آئے یہ آئے چاولوں مالا ہے چاولوں کا دونوں یہ جناب چکن آ چکا ہے چاولوں کا ہے ابھی علووں کے لکھن گیا ہے اور علو بھی آئیں گے علو بھائی کاٹے ہوئے ہیں یا ابھی کاٹنے ہیں علو کاٹ رہے ہیں اچھا نہیں کاٹنے تھے سپروائزر جو آئے ہوئے اپنی صاحب سے سائز کے حساب سے کاٹنے شرمان دے ہی رہنا اور یہ اب ہم بشر بھائی آئل ڈالنے لگے ہیں گھی ہے بھائی یہ کشمیر گھی ہے اوپر شامہ لکھا ہوئے ہیں بھائی ایک شامہ ڈالنے لکھا ہوئے ہیں صحیح ہوگی ہے دولوں کے لئے نہیں ہوگی نا شہباز ہو آپ کے بھائی کا نام نہیں تھا دولوں کے لئے ہمارے tired convert 20kg ہمیں 16kg سیکھیں 12kg tooken مرگ نیخ یہ خراب ہوگا نہیں ہوگا اگر اس بنا دیکھ کو ہاتھ لگا دی چمچ کو ہاتھ لگا دی تو پھر نہیں نہیں وہ جب یہ آئے سے تابی تیع ہو گیا انہوں نے ہاتھ کسی چیز کو نہیں علم بلہ لگانا یہ نام مسلم کے تردے مسلمان ہے یہ ایسی بات نہیں ہے مشورے سارے دیں گے اچھا اچھا منحوس ہاں پنوٹی کہہ سکتے ہیں پنوٹی ہے بالکل باقی انگلیش میں اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں موبشر بھائی کو شاید پتہ ہو ہماری انگلیش ذرا بھیک ہے نہیں بھیک تو میری بھی ہے لیکن پنوٹی کی انگلیش بناتے ہیں کچھ نونتے ہیں اور شویب بھائی ہیں بڑا انتظار کر رہے ہیں دو گھنٹ انہوں نے ہمارے پاس بیٹھ کے انتظار کی ہے اور اب شویب بھائی نوہ جب پنوٹی کی انگلیش کان میں بتائی ہے ان کا مطابق پنوٹی کو بیڈ لگ گئے کہتے ہیں کیا بات میں پہلے کہنے لگا سے شویب بھائی کو پتہ ہو گیا پھر میں چوب ہو گیا لیکن شویب بھائی اخیر کر گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے کاکے ہیں یہ بھی دیکھ بننے کا انتظار کر رہے ہیں ہاتھ ہلاو بیٹا کیمرے میں دیکھ کے بچے شرما آگئے ہیں بجوہ اور یہ آئل کے پیگلنے کا پروسس جاری ہے بھائی اب ہم نے اس میں پیار ڈالنے ہیں اس کے بعد ہاں جی بھائی چلیں اس کا بھی انتظار کرتے ہیں یہ ابھی میں بھائی ہاتھ سے آئل ہلانے لگے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے باڈیاں کے پھول تیز پاک اس میں تھوڑا سنا ٹیسٹ میں بھی ڈیفرنس صحیح ہو گیا آپ لوگوں کو نام بتا دی ہیں آئیٹم کے باقی جب ڈالیں گے تب آپ کو تھوڑی سی شے بھی ان کی دکھا دیں گے شکل دکھا دیں گے کیسی ہوتی ہے آپ کا انتظار ہو جائے گا وہ دوسری مرگی بھی آگئی ہے اس میں ہمیں آلو ڈالیں گے اس میں آلو ڈالیں گے اور آج بہت زیادہ مزا آنے والے ہے آئی 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 باشر بھائی کو پہلے تو ہمیں پتیلے پتولے میں چاول بناتے دیکھا ہے تو دیکھ میں آج بھائی کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے بھائی چار سال جا منا رہا ہم ہمیں فرس ٹائم بتا لگا ہے نا آپ بنا رہے ہیں بس آج ہم لائی پروسس دیکھنے ہیں ہمیں پھر لگا نا پونڈا آگیا جائے بھائی پونڈا آگے چلانے ہوں ہمیں پونڈا آگے چلانے ہوں ہمیں پونڈا آگے چلانے ہمیں پونڈا آگے چلانے ہمیں پہلے ہم نے خود پرائی کی تھی اور وہ آگے کافی مدھم ہو گئی بوجھنے والی تھے اور اب ہم نے سپروائزر کو لگایا ہے ایک قسم تو ٹوٹ گئی ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا ہونا تھا کسی کام کو لیکن آپ کو لگا دی گئے انہوں نے ہاں ہم تیہ دل سے ان کے بشکور ہے اب آپ نے ان کی لگائی ہوئی آگ چیک کرنے ہوں یہ کل تک نہیں بجھنے والی ہے آب آت ہے آگ تھوڑی مدھم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پراسی سلو ہو گیا آئل کافی حد تک ملت ہو چکا ہے اور یہ جو نا دیکھ کے ہم لوگ نا گیس بھی بنا سکتے ہیں اس میں لگتا ہے لیکن یہ جو آگ کی اوپر ٹیسٹ بانتا ہے وہ بہت ہی مزیگا ہوتا ہے یہ لاکھ روٹہ کی فروغ بھائی نے بات کی ہے آپ نے پاک فروغ بھائی کی باتیں سوننی ہے سوپروائزنگ اسی لیے یہی گنی ہو بیزرنہ کھانے کی آگ کی وجہ سے لسلیوں کا ٹیسٹ کا ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ٹکن آنا وہ بھی آگ کے اوپر گلائیں گے صحیح ہو گیا اور ویورس کو بھی دعوت دیتے ہیں بھئی آپ لوگ بھی کبھی آئیں جوائیں گے ہمیں کھانا آپ کو بھی کھائیں گے اچھا پاکی بات ہے بلکل بلکل کافی سارے ویورس آجیں گے اپنے قریبی ایریا سے آجیں گے پھر آپ نے بھاگ رہا نہیں ہے نہیں بھئی کھلائیں گے ماشا اللہ دیکھ ملکی ہے اچھا مجھے لگا شایدہ آپ خود دیکھتے ہیں میں بھی سوچ گا فاروک بھائی 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 نہیں بھائی کھو دعوت دے جو بیرڈ رائیں گے نا انہیں ہم لے کہ یہیں پہیں آئیں گے میں نہیں بھائی گا اسے لید میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ پکی بات ہے بھائی میں خود پیر پریشان ہو گیا تھا کافی زیادہ بھائی یہ بادیاں کے پھول ہے یہ ایک بار دکھال دیں تاکہ دیکھنے میں صحیح ہو گیا یہ ہم دادنے حدید میں تقریب انہیں ایک موٹھی ڈالی ہے اس کے بعد یہ تیز پاہت ہوتا ہے یہ بہت کرا شو ہو چکا ہے سوپر میں ڈال دیا میں بھائی 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 پھول گل لے لیں کتنے پڑے ہوئے ہیں پھائی ساتھ ڈال دیا یہ پھول ہم نے تیز پاہ دال دیا یہ پھوڑے چھتا دکھا ہے یہ دیکھیں صحیح ہو گیا اس نے مباشر بھائی ہے وہ مباشر صدیق بڑے مشہور ہے ان سے بہت اگر اسپائر ہو گیا صحیح ہو گیا کیوں کہ انہوں نے جب تکنگ سٹارٹ کیتے وہ چھوٹی کونٹری میں چیزیں پکاتے تھے ان کا نام بھی مباشر ہے مباشر مشتار انہوں نے دیکھ سے سٹارٹ اچھا انہوں نے مطلب ظاہر کمپیٹیشن کرنا ہے تو بڑی چیزیں پر کرنا ہوں کمپیٹیشن ہم ان سے کمپیٹیشن کر سکتا ہوں ان کی ویڈیو سے دیکھ دیں چلیں انشاءاللہ وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اگر وہ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ کہ لوگوں سے ایک دفعہ سب سے ایک دفعہ ریکویسٹ کر دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں سیالکورٹ تھا تو مباشر بھائی سے ملنے بھی جا تھا جہاں پر وہ ٹکن کرتے ہیں لیکن وہ مجھے مل تو نہیں سکے وہ ساری جگہ میں نے ویڈیو کی بہت زیادہ مزا ہے انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے ہمیں انوائٹ کریں گے تو ہم اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ ہمارا پھل گرم ہو چکا ہے صحیح ہو گیا دو کیجی پیاز دال چکے ہیں ہمارے کھاکے ہمارے کھاکے کھاکے اضافہ ہو گیا ہے اب پیاز کے براؤن ہونے ہم انتظار کریں گے اس کے بعد پھر ہم نیکس آئٹم ڈالیں گے اب بھائی کچھ چیزیں مکس کر رہے ہیں مسالے وغیرہ مکس کر رہے ہیں یہ مرچ دیکھ کے مزا ہو جاتا ہے لگنے لگ جاتی ہے صحیح ہو گیا یہ اس پہ زائی کا ڈال دی ہے اس کے بعد نمک ڈالنے گے آئے تو فول بریانی بنے گی آج ہم نے نمک ڈال دی ہے اس میں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ادرک کا پیسٹ ہے تازہ پیسٹ بنوایا ہے یہ دیکھیں آئے 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 مبشر بوتر اس ہی نہیں تم مزا کروانا ہے اس بے زائی کا یہ ڈال لیں گے انہوں نے ہاتھ نہیں لگا کسی چیز کو آپ ہر چیز میں انگلی کریں گے بھئی آپ دیکھ رہے ہوگی مجھے نہیں کہنا آپ بھئی آپ نے ہلا لیا اب آپ پوچھے چمچہ ہلا گے آپ چاول جوڑ جائیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ بان جائے گا ایک بریانی مسالہ اس میں ڈال دکھتے ہیں تو ڈبے آپ نے دو رکھے ہوئے بھئی وہ ڈبا ایک کھلا ہوئے اس میں کام تفیمانیا ڈبا لی اچھا اچھا اس کا مطلب ہم تو بریانی مسالہ پھر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بھئی آپ مجھے روک رہے ہیں دو چار دے گے خراب کروں گا تو بنانے آئیں گے بھئی اس سے پوچھے دیکھ دیکھ پہ خرچہ کتنا آتا ہے دو چار دے گے یہ خراب کرے گا کیا کرے گا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ بنانے نہیں آئے گی دو چار دے گے خراب کروں گا تو مجھے خراب کرنی آئے گی ایسے کہیں کیا بات ہے فل محول ہے یہ یہ اب ہمارے سوپروائزر کو چاہے نہیں آرہا آپ اس نے ادھر ادھر گھوم دے گا کام کی بات میں بتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ لسن درکھا پیسٹ ہے ایک بزار سے بھی پاورڈر ملتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں ہوتا یہ جو نیچرل چیز ہے اس کا ٹیسٹ ہے اپنا مجھا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے آنے سے پہلے آپ کو ہر چیز میں مشورہ دیں گے آپ نے پاس ان کے مشورے اٹھاتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کی کوکنگ بہتر ہو جائے گی اس کے آمن نہیں کرنا اور اب ان کا اگلا کام آپ نے ان کا چیک کرنا ہے بچوں اور کتوں کے سخت دشمن ہیں اور دیکھیں صحیح اب ان کے کام چیک کریں انہوں نے بھائی یہی کچھ کرنا ہے مجھے تمہیں بشر بھائی کی ٹینڈ دیکھ کے بھی ہو رہا ہے کہ کہیں ان کی ٹینڈ نہیں ہے سپرو وائزر کے ہاتھ چڑھ جائے بچا کے رکھیں بہت سارا کام کی ہے سپرو وائزر نے انہیں پیاس لا گئی ہے تو آپ پانی پینے کا انتظام کر رہے ہیں بھائی یہ ہمارے سارا کام کی ہے یہ پیسٹ ہے میرے خیال میں ٹماٹر مرچوں کا اور یہ لیسن کا پیسٹ ہے یہاں چیزیں پہلے اتنی لذیذ لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو بعد میں کیا ہوگا یہ فروغ بھائی نے کاکے کو رولا دیا اس کے پاؤں پر چول لگا دیا بچارہ سائلنڈ موڈ میں رو رہا ہے تو یہ خود دیکھو کتنا خوش کر رہا ہے میں نے پتایا تھا بچوں اور کتوں کے تو یہ سخت خلاف ہے گلتی سے لگی گیا ہے اس کے بڑے بھائی دونوں بدلہ لینے آرہے ہیں یہ دونوں یہ دیکھیں مارو اس کے سار میں اٹھا گے چیتا کرتے ہیں چلو بیٹا کچھ نہیں ہوا باش 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 چلیں فروغ بی بیٹھیں آپ جا کے رام سے ویسے آپ کو چاہیں نہیں آنا اب ان کے کام دے نظر ہے لینی سوپروائزر نے بتایا ہے کہ پیاز براون ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپنی اگلی آئٹم ڈال رہی ہے چکن ڈال رہی ہے چکن ڈال رہی ہے اب چکن ڈال دیا گیا ہے چکن کو بھون آ جائے گا چکن کو بھون آ جائے گا چکن کو بھون آ جائے گا یہ بھئی اب کتنی دے لگنی ہے چکن کو اس کو پانچ میں دھونیں گے اس کے بعد پر چکن صحیح ہو گیا اب یہ سوپروائزر اٹھ گئے ہیں تو انہوں نے کوالٹی چیک کرتے کرتے تقریب انہیں جانی ہے جو بندہ چار سال سے دیکھ بنا رہے ہیں اسے بتا رہے ہیں کہ پہنٹا لینے سے کہا سالو خیر کوئی بات نہیں ہے یا اس کی اس باتوں میں غصہ نہیں کرنا ہوں انجوائے کرنا ہے تو بھائی سے کہہ رہے ہیں تریسے باتوں میں غصہ کرنا ہوں تو چمچیں ہمانگوائی گئیں جو بھی تک نہیں آئی آگئی آگئی ہیں تو یہ ہوتا ہے بندے بندے کا پیار ہوتا ہے کہ وہ خود مرگی والے چاول بنا رہے ہیں پھری بھی وہ آپ کے لائے ہوئے سبزی والے چاول کھائے اور کیا چاہیے ہیں یہ دیکھیں اوپر ہے تو دینے کا راجتہ ہے سال سے چار ہے آنو مٹر والے چاول ہیں اب سوپروائزر کو دیکھتے ہیں کب تک برداشت کرتے ہیں بیٹھ کے چھوٹے جاؤ کرو سمان پھر بھائی 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 تو چڑ گئے ہیں ان کے ہاتھ اب اللہ خیار کرے تو اسے ذرا وام آپ ہو جائیں گے وہ والے مرگی والے چاول کھانے کے لئے دیکھیں آئے 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 دیکھیں مزا آ رہا ہے بوٹیاں بوٹیاں مائے ہی مائے یہ کوئی ہوں گی تقریبی پانچ مرگیاں ہوں گی اس کے اندر لیں جناب آپ ہلا لیں اپنا کیڑا وہ کر لیں کے لدے مائے تقریبی زاو جیب اور لئے ٹھا ماڈر آپ مبین اس بار مصاصر ہے مصالب اگرہ ڈالے جا رہے ہیں اس کو چکن کو ہم نے بھون لیا تھا اچھی طرح دیکھ سیں ایک دفعہ دیکھ کی مزا رہے ہیں املی بھی ڈالیں گے املی بگ ہو گیا کیوی تھی یہ ایک پاؤ املی ہے بارہ کجی میں ڈالیں گے اوکے ہو گیا چاوڑ سپائکی سے ہو جائیں گے چاوڑ چاوڑ دیکھ اگلا پرس سٹارٹ ہو گیا مباشر بھائی پانی ڈالیں گے بارہ کجی پانی ڈالیں گے کتنے چاوڑ ہیں کتنے چاوڑ ہیں اتنے ہی پانی ڈالے گا بارہ کلو پانی ڈالے گا اس میں بارہ لیٹر اچھا آپ کو اس برتن کا اسٹی میٹ ہوگا یہ چار کجی کا ہے یہ تین ڈالیں گے تین ڈالیں گے اس کے بعد جب پانی ڈال ہو گا اس کے بعد پھر بھائی چاوڑ ڈال دیں گے چاوڑ بننے میں تھوڑا سا دس پندرہ میرٹ کا پراسیس ہو گا وہ چاوڑ لیں گے تین پورے ہو چکے ہیں پورا سا ڈالیں گے ایکسٹرا جو گھر گیا تھا یہ کمپلیٹ خلو اوکے ہو گیا بھائی ویسے بھی لیٹر کی کونٹٹی میرے کے آدمی کلو سے کام ہوتی ہے یہ پورا ہو گیا یہ ہمارے شیبی بھائی کی بیٹری لو ہو گئی ہے شیبی بھائی کی یا ان کی مبائل کی دونوں کی سامنے بھائی رہا ہی نہ جا رہا اتنا اچھا چاوڑ دیکھ کے اور یہ سالن کی تیاری شروع ہو چکی ہے لیکن اس کا پورا پراسیس شاید نہ دکھا ہو کیونکہ میں نے ترہا ورکشاپ جانے اس میں سالن بنے گا تو یہ بھائی کوئی چیز ڈالنے لگے پیس ڈالنے لگے پیاس کا بھائی اکر ہو گیا اکر ہو گیا اکر ہو گیا یہ سالن کی تیاری ہیں جا رہی ہیں یہ در ہے چاول یہ تو سامنے لے تیار ہونے والے ہیں یہ مباشر بھائی چاولوں کو چھان رہے ہیں اس میں سچی طرح پانی نکا رہے ہیں کپڑا رہ کے چاول دیکھ میں ڈالنے والے ہیں نیکس پر آسی سٹارٹ ہونے والے ہیں رب سٹارٹ یہ مقامل کا ستبھ رہے ہیں اس میں بھائی ہیں بھائی میں بھائی جلد ہی آجے اوپر وہ پہ دے لئی ہے وہ اودھر یہ سالن کی تیاریاں چاہی۔ یہ جا رہے ہیں اس کا مکامل پہ ستنے آپ کو دکھا ہوگا ہے یہ یے ڈالو گوشت کے لئے یہ پڑے ہیں ہمارے گول گول پانی بائل ہو رہا ہے اب چاول ڈالنے کا پاس میرے کال میں ہونے لگا ہے یہ مباشر پتر کے بڑے بھائی ہیں کیا بات یہ بارہ چاول اب انہیں کتنا ٹائم لگے گا اب انہیں بھی دس سے بارہ منٹ لگیں صحیح ہو گیا بھائی کا ٹائم نہیں لگتا اسو چال رہا ہے تھوڑا سا وہ نہیں کھیلتے وہ جو بلہ گینس ہی ہوتی ہے وہ نہیں کھیلتے چیڑی چکا نہیں کھیلتے چیڑی چکا جدے چیڑی چکا بچے چیڑی چکا کے نام لیا بچے چیڑی چکا لے کے آگے چلو بیٹا یہاں کھولی جگہ ہے آجو یہاں دیکھے ادھر گری تو اس کا پوائنٹ ادھر گری تو اس کا پوائنٹ دیکھے اندھر گری تو پھر مباشر پتر کے پوائنٹ ہے ہاں ہاں چار رہ سالان یہ چاہرہ سالان کا پہاست ہے یہ پیاز ہمارا جو پیس کی ہوتا یہ ہو چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تماتر کا پیسٹ صحیح ہو گیا ہے یہ تماتر کا پیسٹ ڈالیں گے اوکے ہوگیا چکن اس کے بعد ڈالے گا ہے یا ساتھ ہی ڈال جانتا ہے نہیں ابھی اس میں ڈالیں گے نمک مرچ صحیح ہے تو اس کے بعد چکن ڈالیں گے سالن کا چکن ہمیشہ باد میں ڈالتا ہے چاولوں کا پہلے ڈالتا ہے صحیح ہو گیا چاول چیک کر رہے ہیں بھئی یہ چیک کر رہے ہیں آپ دم دینے کا ٹائم آگیا ہے آپ دم دینے کا ٹائم آگیا ہے صحیح ہو گیا آپ کافی اوپر آگے پانی چھڑا سرائے ہیں اب بشر بھائی دم دے دیں گے بلکل تھوڑا ہے سائیڈ پہ تو اس کو دم لگا رہے ہیں دم کتنی دیر کا ہے یہ دم لگائیں گے ہم آدھے گھنٹے کا صحیح ہو گیا چاولیں دم آدھے گھنٹہ کا ہو گیا اس کے بعد دے کی اوپننگ کریں گے اور آپ کو کھا کے دکھائیں گے ٹیسٹ بھی بتائیں گے سارا کچھ یہ مباشر بھائی اوپر انٹیں رکھتی ہیں تاکہ کہ کہیں سے بھی سٹیم باہر نہ آئے اور اب کوئلیں باہر نہ کر رہے ہیں تاکہ ہلکی ہلکی ہیٹ پہ دام دیا جا سکے کوئلیں تھوڑے سے نیچے ڈالے جائیں گے پھر تھوڑے سے اس کے اوپر کناروں پہ ڈالے جائیں گے کوڑی ہمت کروا ہو پھر مرگی بارے چاول ملیں گے چھوڑے بھائی کو اتنے دور سے دیکھنی چھوڑا اتارنے کے لئے بلایا گیا تھا ملیں گے ملیں گے ملیں گے اب اس کے اوپر یہ سائٹوں پہ کناریوں پہ کوئلیں ڈالیں گے شویب بھائی کی اپنی بیٹھی بھی اب لوگ ہو چکی ہے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے پھل تجربہ کار پھل تجربہ کار کبھلتے ہیں دام کھولنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا ٹیسٹ ملتا ہے وہ بچہ بھائی کافی تجربہ کار بندے ہیں ہمیشہ ہی لزیز چیز بناتے ہیں آیا ہے دیکھ کر ہی مدہ آگیا سٹیم نہیں کری ہے سی طرح نظر نہیں آرہا اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو اب یہ ڈیش آؤٹ ہونے والی ہے کیا لکھ ہے مبشر پتر مزہ اکراتا دیکھ کے مزہ آگیا ہے کھا کے تو کیا ہی بات ہے بھوک لگنے لگی ہے لیکن ابھی کچھ دیر ہے ابھی میں اپنے دوستوں کو لینے جاؤں گا اور ہم اکٹھے پھر مبشر بھائی کی بیٹھے کے میں بیٹھیں گے اور وہاں ہی لنگر کھولے گا لنگر کا وسیع انتظام ہے جو جو آ سکتا ہے ویڈیو دیکھ کے پہنچنے والی کر رہے ہیں لنگر شروع ہونے والا ہے ہم سب جا رہے ہیں ہم لنگر کی تیاری ہے لنگر کھانے جا رہے ہیں ملتیاریوں کے ساتھ اب مرگا بھی کھائیں گے اور یہ بھائی دیکھو انہوں نے ابھی چھے کلومیٹر سفر تیار کرنا ہے لنگر کھانے کے بعد انہوں نے دو دن سے جونا روٹی چھوڑی 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 آپ ان کا موہ دیکھ سکتے ہیں مجھاروں نے جیتیموں کی جرح موہ نہیں کرلا ہو رہا ہے میری بات نہیں کر رہا ہے انہوں نے ابھی بڑا سفر تیار کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد چھے کلومیٹر پیدا جانا ہے باپس یہ بھائی تہیہ کر کے ہے میں کہتا رہا ہوں میں موڈ سیکل پر چھوڑا تھا کہتے نہیں کھٹک رہنے کا مطلب جانے رال بھی یہی ہے سواب کا کہاں میں لنگر کھانے بھی پیدا جانا ہے واپس بھی پیدا جانا ہے اور یہی تہر کافی لنگر بنتے رہتے ہیں یہ بھی دیکھنے بان رہی ہیں اب ہم ابشر بھائی کے گھار جا رہی ہیں اللہ کر کے جلدی ہمیں روٹی مل جائے جا رہے ہیں جا رہے ہیں بھائی وہ بھائی جا رہے ہیں اب تو لوگ بھی ہمیں رستے میں چھیڑنے لگے ہیں عوام نکھا رہی ہیں ان کی بیٹھک سے یہ دکھیں عوام خاغ نکھل لگی ہے اور ہمارے ہمیں ہمانے خصوصی ہیں ہمیں بات میں بلایا جاتا ہے راش کی بغیر امہ یہ ہوں گے کیا بات اگر آپ وقت لنگر جالتا ہے مرورہ اسلام علیکم سوپروائیدر آپ چیک کریں گے اس کے بعد پر ہم ساڑ جنے گے بوٹی کھا کے چیک کریں گے نو پائیں پاؤ 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 دوسنے پتا کیا بات مجھے آ رہا مجھے آ رہا مجھے آ رہا دوسنے پا دوسنہ مجھے دکھوں آیا آہا جی فروغ بہی چاول کیسے لگے تھوں شیبی بہی شیبی بہی بہت چاول کیسے لگے اگلی بہت چاول عاملے اگلی بار شیبی بہی اپنی شاول سے کٹا فری long میں خود بناؤں گا بھئی میں خود بناؤں گا آپ نے آج دیکھ لینا کتنے اچھے بنائے ہیں میں خود بناؤں گا ماما جی دوسری دور چاول کیسے بڑھیں ڈیوڑا 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 ڈیوڑا